سلام علیکم ناظرین میں عمر بخت حاضر ہوں سیف سیٹی سپیشل کے ایک اور پروگرام کے ساتھ ناظرین لاہور کلندر کا شمار پاکستان سوپر لیگ کی سب سے متحرک فرنچائز میں ہوتا ہے پرستاروں کے لگاؤ اور دلچسپی کو دیکھا جائے تو یہ عوامی سطح پر سب سے مقبول فرنچائز نظر آتی ہے سیزن فائف میں اگر کوئی ٹیم کھیل کے میدان میں یا میدان سے باہر شائقین کے دلوں پر حکومت کرتی نظر آئی ہے تو وہ ہے لاہور کلندر لاکھوں پرستاروں کا لاہور کلندر کے ساتھ جڑنا یا لاہور کلندر کا پی ایس ایل کی سب سے بہترین ٹیم بننے میں سب سے اہم اور قلیدی کردار آتیف رانہ کا ہے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں آتیف رانہ آئیے ان سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ سر ایک سر ایک سر ایک سر ایک سر ایک سیف سیٹی اتھارٹی اور سر اپنے اپنے قیمتی وقت دی اور سر اتنے بیزی سکیجول کے بعد کسی بندے کا وقت لینا سر بہت بڑی بات ہے اور سر آپ بہت زیادہ بیزی تھے میرا خیال سے پی ایس ایل میں بھی آبیسلی لیکن آبیسلی میرا وقت جو ہے وہ پاکستان کے عوام کے لیے اور سپیشلی لاہور کے لوگوں کے لیے ہمیشہ سے ہوتا ہے اور میرے لیے بھی آنہ آنہ کی بات ہے کہ میں آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ یہاں پر بلائے سر جسے کہتے ہیں بہت انٹیمیٹیڈ کوئیسن پی ایس ایل 5 کا ملت بھی ہونا کتنا تکلیفت ہے دیکھو فین کے لیے بہت زیادہ تکلیفت ہے بکوز پانچ سال سے کلندس کو وہ سپورٹ کر رہے تھے اور جتنی بھی کلندس کی افرٹس تھی ان کو دل سے وہ سپورٹ کرتے تھے اور باوجود اس کے کہ ہماری پوزیشن کبھی بھی ٹیبل پر اس طرح کی نہیں رہی لیکن ہمارے فین جو تھے وہ بڑے ڈائی ہارڈ فین تھے سو لاسٹ یئر ہماری پوزیشن تھوڑی بہتر ہوئی بٹھ جب ہم نے پاکستان موف کرنا تھا تو انڈیا پاکستان کا مسئلہ شروع ہو گیا اور میچز جو ہیں وہ کراچی شفٹ ہو گئے اس سال جب ہماری پوزیشن بہتر ہوئی تو کرونا آ گیا سو فین یہی سمجھ رہے ہیں کہ اگر کلندر جیت گئے تو قیامت نہ آ جائے گئے سر پی ایس ایل کا فیفتھ ایڈیشن پانچ لاکھ کھلاریوں کے ٹرائل اور آپ نے پاکستان کے جو جسے کہتے ہیں نا بے آباد قسم کے جو ہمارے میدان ہو چکے تھے فور اینی ریزن جو ہمارے پاس کرکٹ نہیں تھی آ رہی آپ نے کرکٹ کو بحال کیا دو کوئیسن ہے کہ کیا آپ بیسٹ پلائنگ لیون چوز کر پائے دیکھیں دو چیزیں ہیں ایک ہے جو آپ نے آپ کے سوال کے دو اسے ہیں ایک ہے برینڈ کے حوالے سے اور ایک ہے پی ایس ایل میں ایک کرکٹ ٹیم کے حوالے سے ہمارا پی ایس ایل میں کرکٹ ٹیم لینے کا کوئی مقصد تھا کوئی پرپس تھا صرف یہ نہیں تھا کہ ہمیں کرکٹ کا شوق تھا یہ ہم سمجھتے تھے کہ یار کرکٹ جو ہے نا وہ ہمیں اون کرنی چاہیے مقصد یہی تھا کہ جس طرح آپ نے ارش کیا کہ پاکستان کے غیر آباد میدانوں کو آباد کرنا اور اگر آپ دیکھیں پوری دنیا میں جو رائیویلری ہوتی ہے جس طرح آسٹریلیا نیوزیلینڈ ہے پاکستان انڈیا ہے اس کے بعد جو رائیویلری ہوتی ہے وہ سٹیز کے درمیان ہوتی ہے جس طرح لاہور کراچی ہے آپ دیکھتے ہیں کتنا crowd بڑا high tension match ہوتا ہے اور جو سب سے فیرس رائیویلری ہوتی ہے وہ between communities ہوتی ہے آپ بھی ایک محلے سے ہوں گے میں بھی ایک محلے سے ہوں گا جس کی سب سے بڑی مثال منچیسٹر یونائیٹڈ اور منچیسٹر سٹی ہے آسنل ہے چلسی ہے so unfortunately پاکستان میں ہم نے کبھی community کو sports سے attach نہیں کیا so اس کے پیچھے purpose جو پی ایس ایل میں team لینے کا یہی تھا کہ وہ جو model پوری دنیا میں implement ہوتا ہے وہ ہمارے ہاں کیوں نہیں ہو سکتا جس طرح آج آپ نے مجھے اپنا یہ سارا safe city والا دکھایا اور میرا نہیں خیال کہ دنیا کے ترقی آفتہ ممالک میں بھی اس طرح کی integrated facility ہوگی exactly exactly but اگر جنگل میں مور ناچا تو کس نے دیکھا جب تک کسی کو آپ بتائیں گے نہیں exactly so marketing is all about perception so پاکستان کی perception باہر کیا ہے ہمارے ہاں unfortunately چیزیں اس طرح نہیں ہوئیں جس طرح ہونی چاہیئے تھیں لوگ negative لیتے ہیں کیوں کیونکہ ہم نے کبھی sports میں اس طرح grow نہیں کیا جب ہم grow کر رہے تھے اس کے بعد ہمارے حالات بدلے اور ہم نہیں کر پائے تو sports میں آنے کا مقصد لوگوں کو engage کرنا تھا اب آجاتے ہیں team کی طرف team میں اب draft میں player ہوتے ہیں جس میں سے ہم نے pick کرنے ہوتے ہیں ہماری کوششوں سے ہماری کاوشوں سے یہ ضرور ہوا کہ ہماری team کی جو look ہے اس طرح اگر آپ نے دیکھا ہو سو وہ ہمارے player development programs ہیں exactly تو جو خواب ہم چار سال پہلے لے کے چلے تھے کہ youth کو empower کرنا ہے جس طرح آپ نے بھی یہ خواب سوچا ہوگا اور ویسے بھی آپ کی team میں سر زیادہ در جو players ہیں وہ youth development program سے ہی جو refine ہوکے جو jams ہمارے ساتھ ہیں وہ کیوں آئیں لوگ کہتے تھے پاکستان میں talent نہیں ہے یہ ہو سکتا ہے آپ مجھے بتائیں ایک بچہ نیوزیلینڈ میں پیدا ہو ایک بچہ ساؤتھ ایفریکا میں پیدا ہو ایک پاکستان میں ایک انڈیا میں جب وہ پیدا ہوا اس میں کیا فرق ہے کوئی فرق ہے اس کے اندرے نہیں کوئی فرق نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انسان جو خدا نے بنایا اس کی مخلوق میں کوئی problem نہیں ہے مخلوق ٹھیک ہے اب آپ environment کے جس طرح کا دیں گے اس طرح کا وہ بن جائے گا australia اس وقت top کا supporting country ہے پاکستان کیوں نہیں بن سکا ساؤتھ ایفریکا میں apartheid کے بعد آپ نے دیکھا کالوں نے گوروں کے ساتھ ان کی problem شروع ہوگی تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے اپنے میدانوں میں وہ لڑائی جھگڑا میدانوں کے اندر لے اب آپ monitoring کر رہے ہیں پورے شہر کے کہ آپ دیکھتے ہیں ہر دوسرے ہڑک پر کوئی انہوں کو گھش سے لڑ رہا ہوتا ہے وہ کیوں ہے کیونکہ ہم نے لوگوں کی frustration ایک genuine انسان میں ہوتی ہے نا آپ کے مختلف جذبات ہیں آپ روتے ہیں آپ ہستے ہیں آپ کو غصہ بھی آتا ہے آپ ہستے بھی ہیں وہ غصہ کہاں نکلے گا وہ غصہ نکلے گا ground کے اندر جب لاہور کلندر ہارے گا تو پانچ کروڑ بندہ ان کو غالی نکال کے satisfy feel کرے گا کہ یار انہوں نے غلط کیا ہے جب لاہور کلندر جاتے گا تو بیس کروڑ بندہ سالے بیٹ کرے گا کہ واہ واہ کیا کھیلے یہ وہ کونسپ تھا جس کے اوپر ہمائے اور پی ایسل میں ہم نے جو اپنا پلیر ڈیویلپمنٹ پروگرام تھا اس میں سے سوہی لغتر جو تھے ان کوبنی ٹیم کا کپتان گیا اچھا آتیف سٹارٹ ہوا پی ایسل 5 بہت امیدیں لاہور کلندر سے سٹارٹ میں ہی ہماری گاڑی روک گی لیکن گریزولی بہت بہت بہنت کی بندنگ دیکھ لیں کوئی بھی ہمارے جو پلیر چلے سمی فائنل دیکھ ہماری رسائی کیسے ممکن ہے لیکن میں آپ کو مزے کی بہت بتاؤں آپ نے بی ایسل کے اندر جا کے کچھ نہیں کہا سکتا یہ مسکنسپشن ہے ہم نے کچھ نہیں کیا کریڈٹ گوز ٹو پلیر لیکن پی ایسل سے پہلے جو ہم نے سٹرائیڈجی بنائی جو ہم نے اپنے ٹیم فارم کی اس وقت لوگوں کو شاید وہ ٹیم اتنی اچھی نہیں لگی کیونکہ میں نے آپ کو پھر کہا کہ ہم اس سال ہم نے جو ہماری فیلوسفی تھی اس کو ایکزیکیوٹ کیا ہم بڑے ناموں کی طرف نہیں گئے ہم نے کہا ہمارے جو پلیئر ڈیولپمنٹ کے پروگرام کے بچے ہیں وہ ہوں گے پلس ہمارے پاکستان کے سینئر کچھ ہوں گے سو اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ کرسلین اس وقت لوگ نہیں جانتے تھے ہاری شروف کو لوگ نہیں جانتے جب ڈرافٹ ہوا سو لوگوں نے فین نے بہت کریٹسائز کیا جو انہوں نے بہت کریٹسائز کیا کہ یہ کیا ٹیمن آئی ہے جب لن نے بگ بیش میں پرفارم کرنا شروع کیا تو اچانک ان کو خیال ہے اوہ یہ تو بڑا چھا پلے ہے پھر جب ہاری شروف نے اپنا جلوہ دکھایا بگ بیش میں اچانک لوگوں کو لگا اوہ یار ان کے پاس تو بیسٹ اٹیک ہے ان کے پاس تو شاہین شاہ فریدی ہے ہاری شروف ہے اور دل بھر سہنا بھی کسی نے دیکھا نہیں تھا شروع میں جب ہماری کیمپین چلی دیکھیں کرکٹ کو آپ کیوں پسند کرتے ہیں پاکستان میں بیس کروڑ عمام کرکٹ کو کیوں پسند کرتے ہیں کیونکہ اس کو کہتے ہیں this is a glorious game of uncertainty اگر زمباوے اور اسٹلیا کا match ہو رہا ہوگا چاہتا آپ دیکھیں گے بھی مجھے اور زندگی میں بہت سے کام ہے اگر پاکستان انڈیا کا match ہو رہا ہوگا ہائی تینچن match وہ ٹکر کی ٹیم ہے تو پی ایس ایل میں جتنی ٹیم ہے وہ سب ٹکر کی ٹیم ہے جو جس دن اچھا کھیلے گا وہ جیت جائے گا آتیف میں ایک question جو لنک ہے آپ کے previous answer سے پورا سال لاہور کلندر is the only franchise cricket franchise in the پاکستان جو پورا سال کوئی نہ کوئی activity کرتی رہتی ہے باقی franchises کے نسبتا جو نہیں کرتی اس میں کیا reason ہے وہ میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا کہ دیکھیں ہمارا purpose ڈیفرنٹ ہے باقی franchise وہ اپنے بارے میں بہتر بتا سکتی ہے ہمارا بنیادی بزنس ہے وہ cricket اب ہم کار کیا رہے ہیں ہم cricket کو institutionalize کر رہے ہیں آپ کو مزے کی باہ بتاتا ہوں کہ یہ ہارش راوف 2017 میں جب ہمارے ٹرائل دینے گجرامالا میں آئے تھے انیس ہزار کے لگ بک بچے ان میں سے یہ سولا میں select ہوئے پھر انہوں نے tournament کھیلا پھر اس کے بعد یہ اسٹیلیا کے جس وقت یہ select ہوئے اس وقت یہ شاک پھرے کام کرتے تھے چارہزار روپے مہوار بڑی humble background سو ہم نے ان کو 100,000 روپیس پر منتھ صرف اس لیے دیا دو سال ہم نے ان کے اوپر investment کی آج الحمدلللہ وہ پی اے سال کے gold کے پلیئر ہے which means minimum 50,000 ڈالر اور نانے والے سالوں میں ان کے جو contracts ہا رہے ہیں ڈو ڈھائی لاکھ پاؤنڈ کے ہیں آپ سوچیں transformation آپ کا بچہ ہے اگر وہ 16 سال کا ہے اور آپ 3 سال میں اس کو train کرتا ہوں اپنے high performance center میں اور 3 سال بعد اس کا پہلا کونٹریکٹ ہے وہ 50,000 ڈالر یا 25,000 ڈالر کا ہوتا ہے for one month سو آپ نے بھی master's کیا ہوگا میں نے بھی کیا master's 24 25 سال میں جا کے کرتے ہیں اس کے بعد job کے لئے ہم جاتے ہیں اس وقت میرے زمانے میں 8-9,000 ڈالر کی نوکری ملتی تھی آج کل 25,000 ڈالر کی ملتی بائی دا ٹائم ہم 2 لاکھ تین لاکھ تک پہنچتے ہیں ہمارے 3 کو بچے ہو چکے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ کونٹریکٹ ہے وہ platinum ہے which is minimum 150,000 ڈالر for one month so سپورٹ سے بڑا lucrative کریئر ہے ہی نہیں جب آپ ایک ہارش راوف کرتے ہیں تو پاکستان میں millions of ہارش راوف پیدا ہو جاتے ہیں اس سوچ کے ساتھ کہ میں بھی بن سکتا ہوں میں بھی کچھ کر سکتا ہوں زندگی میں اس لئے کرکٹ کو ہمارا بزنس ہے اور کرکٹ سے بہتر چیز پاکستان کو نہیں جوڑتی اور جب آپ ہیروز کریئٹ کرتے ہیں دیکھیں ہم نے ہیروز بنانے بن کردی کرکٹ سے بہتر ہیرو کوئی نہیں ہو سکتا ہے یا ہمارے اسٹیبلشمنٹ جب کرکٹ آتا ہے تو لوگ ساری عوام جھڑ جاتی ہیں اب ہارے جس علاقے سے ہوگا جس شہر سے ہوگا آج بھی ہم شوائے بکتر کو راولپنڈی ایکس پرس کے نام سے یاد کرتے ہیں وکار جونس کو بھورے والا اپنے علاقے کی پیچان بن جاتے ہیں جب وہ پیچان بنتے ہیں تو آپ پوری سوسائیٹی کو انگیز کرتے ہیں دوسرا آپ کی ایکنومک ایکٹیویٹی بھی تیسرا آپ ایک ہیلتی معاشرے کی طرح بڑھتے ہیں یہ کانسیپ تھا تو ہم نے یہ ٹیم لی تھی اس لئے آپ کو لگتے ہیں کہ ہم پاگل ہیں سارا سال کام کر رہے ہیں اچھا عاطف it's been 5 years پانچ PSL کے ہمارے پاس سیزن ہو چکے ہیں ہوتا ہی ہوئے کہ نوربلی جو ٹیم ہارتی جائے اس کے شائیکین ہوتے ہیں جو اس کے فین سپورٹر ہوتے ہیں کم ہوتا جاتے ہیں یہاں پہ ایک گنگا الٹی بہہ رہی ہے ہمارے پاس لاہور کلندرز کے ہمارے جو فین ہیں وہ بائے ٹائم انکریز ہوتے جا رہے ہیں what's the reason behind it وہی میں نے آپ کو پیچھے ساری جو میں نے آپ کو باتیں explain کی دیکھیں لوگ جو ہے نا خلقِ خدا کبھی غلط نہیں ہوتی آپ پوری دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں جو مرضی ہو لوگوں کی عوام کی رائے کبھی غلط نہیں خلقِ خدا کو نکارہِ خدا نکارہِ خدا سمجھیں ٹھیک ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ جب لوگ دیکھتے ہیں کبھی ہم جمرود جا رہے ہیں کبھی لئیہ جا رہے ہیں کبھی کشمیر جا رہے ہیں کبھی کلگت بلتستان جا رہے ہیں لوگوں کو نظر آتا ہے کہ ہمارا مینڈٹ نہیں ہے ہم کوئی government ہدارہ نہیں ہے کہ ہم نے لوگوں کو گیج کرنا ہے as a private franchise جب ہم لوگوں کیلئے کام کرتے ہیں تو ہار جیت تو game کا حصہ ہوتی ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہار کے لوگ ہمیں چھوڑے دیں اور جیت کے ہمیں آجائیں یہ possible نہیں ہے اور اس ہی کو کہتے ہیں brand کی آپ کی projection میں آپ کو ایک مزے کی آپ کی report بتاتا ہوں دو سال پہلے ہم نے pcb کو پھر دو سالوں کے accounts میں وہ submit کی ہے officially جو کہ pcb نے پھر سب میں distribute کر دیا وہاں سے ہم نے پھر ایک marketing کی report نکھا لیا جو کہ official figures ہیں کہ psl کی brand building میں 40 percent contribution lahore kalender کی ہے i am not about kalenders psl کی brand building psl کی brand building میں 40 percent contribution lahore kalender کی ہے اور 37 percent pcb ہے ٹھیک ہے so جب لوگ یہ دیکھتے ہیں لوگ ہماری honesty کو دیکھتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں کہ واقعی کسی نے مجھے پچھلے دنوں سوال کیا جب ہم ٹیم ہار رہی تھی کہ سویل اختر کون ہے جو ہمارے captain میں کہا میرے پھوپے کے بیٹے ہیں بھائی وہ ہمارے development کا حصہ ہے ایک انسان جس کو ہم تین سال سے train کرے ہیں اس کو ٹیسٹ نہیں کریں گے آپ نے اپنا ایک ٹریننگ لئی یہاں پہ آپ کو تین مہینے government نے ٹریننگ دی کہ آپ نے کس طرح موریٹر کرنا ہے اس کے بعد ان کو نہیں کسی اور کو لگا دیتے تو بھائی ٹریننگ کیوں دیتی وہ آپ بلیف ہی نہیں کر رہے سو ہمارا بلیف تھا کہ ہم نے youth کو empower کرنا ہے سو ہم نے سویل اختر کو empower کیا میں آپ کی بات سوری کرتے ہیں جو بچہ گھر بیٹھا ہوا ہے جو ٹی وی پہ دیکھ رہا ہے کہ یہ ادھر گئے تھے سوہیل اختر آیا تھا اس نے ایک چکاں مارا تھا اس کو کسی نے نہیں لیا وہ domestic نہیں کھیلا اچھا پھر اس کو کپتان میں آ رہی ہے اب وہ کیا سوچے گا کہ یہ لوگ ہیں جن کے ساتھ اٹیاج ہونا ہے اور سر یہ وہی سوہیل اختر ہیں جو دل برداشتہ ہو کہ پتہ بھی گیمز کو چھوڑ کے نیس کام میں جاب کر رہے تھے تو آپ نے کس طرح موٹیویٹ کیا میں نے نہیں موٹیویٹ کیا یہ تو اکیب جاوید کا کام ہے لیکن جب اس نے یہ دیکھا کہ 2016 میں انہوں نے ایک پروگرام رن کیا اور ہونسٹلی ٹیم سلیکٹ کر کے اسٹیلیا بھیجتی ہے اور اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ اسمان قادر وہ ہمارے پہلے کپٹن تھے جو دو دفعہ اسٹیلیا گے جس کی وجہ سے جو پاکسدن ٹیم میں ہے کہ ان کے بعد اسٹیلیا کے ایکسپیرنس کس نے دیا ناہر کلندر ناہر کلندر نے سو جب سوہیل نے 2016 میں یہ دیکھا تو پھر وہ ہمارے پاس ہمارے ایک بہت اچھے قریبیوں میرے دوست ہیں ایاز اکپر یوسف سے ان کا نام ہے جیوں میں ہوتے ہیں انہوں نے ریکمنٹ کیا کہ ایک بچہ ہے اس کو بھیجنے پھر فخر زمان نے بھی کہا تو ہم نے پھر ان کو جب بلایا ان کو ٹیسٹ کیا تو بھی got a good ability دیکھیں skill ہونا ایک اور بات ہے execution ایک ڈیفرنٹ چیز ہوتی ہے execution کے لئے آپ کو practice چاہیے آپ کو experience ہی ہے دو تین سال ہم نے ان کو بیجا پھر اپنے heart performance centre میں پھر دو مہینے سے train کیا پھر دنیا میں ہم کلندر بنی ہے صرف ایک tournament جیتے ہیں ابودہدہی کب جو 2018 میں ہوا تھا ساری champions domestic teamوں کے درمیان پاکستان سے اس وقت اسلامباد champion تھی اور انہوں نے کلندرز کو بلایا تھا کیوں؟ کیوں کہ ہمارے player development program سو اس میں ہم نے اپنے پلیئر ڈیویلپمنٹ پروگرام کی ہی ٹیم کھلائی تھی اور وہ کپ ہم جیت گئے تھے اور اس کا کپتان شوئے لگتا تھا ٹھیک ہے سو ہمارا وہ ایک لیگیسی تھی اس وجہ سے ہم نے ان کو سامنے لے کی آئے تو جب آپ لوگ دیکھتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ یار ایک انسان اچھے کام کر رہا ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگ اس کو نہ سپورٹ نہیں کر رہے اس لئے لوگ ہمیں بہت سپورٹ نہیں کر رہے بہت سپورٹ میں بنانے جا رہے ہیں بہت سپورٹ میں بنانے جا رہے ہیں بہت سپورٹ میں بنانے جا رہے ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ ہم ایک وزین لے کے اس بزنس میں آئے ہیں اور وزین کیا ہے کہ ہم نے کلندرز کو جو باقی انگیجمنٹ ساری بہتو ہے کلندرز کو کرکٹ کا منچیسٹر جنائیٹڈ بنانا ہے جب آپ یہ سوچتے ہیں تو یہ دیوانے کا خواب لگتا ہے لیکن ابھی جو ہم نے راستہ تاہ کیا ہے بہت سپورٹ میں بھی نظر آئیں گے ابھی ہم آپ کو باقی سپورٹ میں بھی نظر آئیں گے not only cricket ابھی کیونکہ یہ بہت بڑے بہت بڑے پاکزان کی کمپنی ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ میں تو نیشنل بیسٹ کمپنی ہوں میں آپ کے ساتھ کیسے سپانسر شیپ کر سکتا آپ تو ایک سٹی کی ہوں میں نے کہا کہ آپ سے بہت بڑی کمپنی ہیں امیرٹ شیرلائن ہے انہوں نے اس نے تو ایک ملے گی تیم کو سپانسر کیا انہوں نے کہا وہ تو بریند ہے تو میں نے کہا میں کیوں یہ بہت بریند کا کونسپٹ ہے وہ پھر ادھر سے آئے گا آپ نے نوٹ کیا کہ میں نے آپ سے کمیونٹی کی بات کی کہ سپورٹ کو کمیونٹی سے جوڑنا ہے لاہور کو چھے ہی سو میں ڈیوائیڈ کر کے شادرہ بھاٹی کولبرگ مارل ٹاؤن کینٹ مغلبورہ چھے جگہوں پر ٹرائل ہوئے سولہ سولہ کی تیمیں بنائیں اور ان کا بیٹل آف کلندرز first ever community based tournament ہم نے اپنے high performance سے on-air کیا جس کو دو چینلز نے live دکھایا پی ٹی وی سپورٹس نے اور جیو سوپر نے آج تک پاکستان کا کوئی domestic tournament دو چینلز سے on-air نہیں کیا محلوں کا گیا اب اس کو ہم نے چھوڑنا تھوڑی ہے اس سال پھر ہوگا اس کو ہم کراچی بھی لے کے جائیں گے اس کو ہم کوئٹا بھی لے کے جائیں گے اس کو ہم باقی شہروں میں بھی لے کے جائیں گے اور جہاں جہاں ہم وہ کریں گے وہاں ہائی performance سینٹر ہوگا اب یہ ہم نے لاہور میں بنایا ہے دوسرے ہم کوئٹا میں بنا رہے ہیں تیسرے ہم کراچی میں بنا رہے ہیں اس سال کے ہند تک آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ کراچی والا تو اپن لوننگ ہوگا سو یہ اب جو کراچی میں لوگ بیٹھے ہیں ان کا کیا قصور ہے اگر ان کو اپرچنیٹی نہیں مل رہی اب ہماری ٹیم میں اس دفعہ ایک پولر آپ نے دیکھا ماس خان اب ماس خان بھی اگین پلئر ڈیولپمنٹ سے آیا جب ہم لنڈی کو اتل ٹرائل لینے گئے اور یہ باجوڑ کا تھا اور وہاں سے کبھی لاہور نہیں آیا تھا تین مہینے بعد سلیکٹ ہو کے یہ اسٹیلیا جانا تھا تو اسٹیلیا دو سال ٹرین ہوا اس کے بعد وہ شامل ہوا ہمارے سکورڈ میں اب باقی تو ان بچوں کی محنت ہے ہمارا کام ہے ان کو پلیٹ فارم پروائیٹ کرنا honestly باقی وہ جتنا گھڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا آپ نے ہارس کی مثال دیکھی شاہین کی مثال دیکھی باقی اتنے سارے پلیئرز ابھی ہمارے پائپلائن میں ہیں جو کہ ٹرین ہو رہے ہیں اب ہائی پرفارمنٹ سینٹر کے آنے کی وجہ سے لوگ اکثر یہ شکایت کرتے ہیں کہ باقی جی آپ باولر زیادہ بیدیوز کرتے ہیں بکاوز آکیب جاوید باولر تھا تو اس لئے وہ تو یہ بھی ایک misconception ہے باولر کو identify کرنا سان ہوتا ہے اس کی speed ہوگی یا swing ہوگی یا وہ لنبا ہوگا یا اس میں کچھ نہ کچھ اس کے ایسی جو ایسی visible characteristic ہوگی جو آپ فوراں پک کر سکتے ہیں بچ man بننے میں ٹائم لگتا ہے اس کے لئے بہت میند چاہیے ہوتی ہے اور اسی purpose کو fulfill کرنے کے لئے ہم نے ہائی پر فورمانس انٹر اپنا بنا ہے exactly 5th season ہمارے پاس PSL میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ top management of Lahore Klender کیوں اتنی consistent ہے کیونکہ normal لوگ give up کرتے تھے جس طرح کی result آئے unfortunately کیونکہ cricket by luck ہوتی ہے تو اتنا زیادہ consistency کیونکہ لوگ تو بہت جادہ give up کر جاتے ہیں اس طرح کے معاملے میں تو what's the motivation behind یہ رو بل آپ دیکھو بات پھر وہی ہے نا ہمارے ہاں concept نہیں ہے franchise cricket انفرچنیٹلی ایوال ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو compare کرتے ہیں national cricket سے اب وہ کہتے ہیں جی اگر پاکزان ٹی مچھا نہیں کھلی چیف سیل اٹھا دو ٹھیک ہے head coach بدل دو اچھا چلن میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کا یہاں پہ جو production میں ابھی آپ نے مجھے ملایا تھا exactly میں کہتا ہوں آپ کی production ان کو بدل دو آپ کہتے ہیں what is the alternative alternate کیا ہے there will be alternate آپ کہتے ہیں یہ میرا بندہ اس کا یہ criteria وہ یہ plan بنا کے دے گا اگر وہ بہتر ہوتا ہے تو آپ بدل دیتے ہیں اگر وہ بہتر نہیں ہے تو آپ کیسے بدلیں گے number one number two یہ کہ یہ private franchise ہے آپ جب کسی بھی corporate sector میں کام کرتے ہیں so corporate sector کے اپنے performance indicators ہوتے ہیں وہ جو آپ KPIs جو ہیں اگر کوئی بندہ نہیں فالو کرتا تو اس کو بدلا جاتا ہے اگر ایک بندہ KPIs فالو کر رہا ہے تو اس کو change for the sake of change نہ اس کے حال میں بھلا ہے نہ اس کے حال میں گیند ہے نہ وہ empire ہے کہ وہ آپ کی ٹیم کو جتا سکے وہ اس نے صرف آپ کو strategy بنانی ہے اس نے planning کرنی ہے اس management وہ planning جا کے execute اس نے نہیں کرنی وہ players نے کرنی ہے the moment وہ execute کرنے لگے آپ نے دیکھا جیتنا شروع کر دیا جب نہیں کر پا رہے تھے تو نہیں جیت رہے تھے تو اب اس لیے اور دوسری ایک اور misconception ہماری تو management میں جتنی change ہوئی شاہدی کسی میں کسی میں ہوئی ہو ہمارے پہلے head coach تھے پیڈی اپٹن ان کے ساتھ ہے اجاز بھائی جاز احمد ان کے ساتھ ہے شاہد اسلام اس کے بعد دوسرے سال ہمارے پاس مدسر نظر اور عاکب جاوید آئے پیڈی پھر بھی رہے تیسرے سال ہمارے پاس عاکب جاوید کائل ملز تھے اتیکو زمان تھے پھر ایک اور ہمارے کوچن عامران کب بھول رہا ہوں کافی پاکستان کے سینے کو وہ تھے ٹھیک ہے چوتھے سال پھر ہمارے پاس پھر ہم نے اپنا کوچنگ سیٹ اپ پھر ہمارے پاس انزمام الحق تھے ہمارے پاس شوائے بختر تھے یہ پانچپا سیزن ہے کہ ہم نے ایک اور کام کیا جو بہت کم لوگوں کو پتہ ہے لیکن یہ لیگ ہے نا ہم پاکستان کیا ہم کہتے ہیں بھی پاکستانی بھائے پاکستانی صرف کہتے ہیں execute نہیں کرتے ہم نے کیا کیا ہم نے نہ صرف player development کے ساتھ اپنا coaching development program شروع کیا اس میں ہم نے 25-30 coach ہویا وہ shortlist کیا وہ coaches جن کے پاس ناوکری نہیں وہ coaches جنہوں نے pcb میں کام نہیں کیا ان کو پورا سال training دی اس کے بعد ان کے ٹیسٹ ہوئے ان میں سے جو best of the best تھے وہ ہماری ٹیم کیا exactly so concept exactly میں لازس پوچھوں گا آپ سے کہ unfortunately there is a Corona outbreak worldwide globally اس کے وزے سے ہمارا PSL جسے کہتے ہیں ملتوی postpone ہوا what are you expecting کے 15 April میرے خیال سے tentative date ہے کہ اس کے بعد دوبارہ سے reschedule ہونے کے چانسز ہیں so ہمارے فینس ready رہے ایک اچھی performance کے لئے کیوں نہیں کیوں نہیں ready دیکھیں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے کنٹرول میں نہیں ہوتے اب نیچرل کلامیٹی ہے پوری دنیا افیکٹ ہوئی ہے اور کبھی بھی آپ کسی بھی human life کو کسی سپورٹس کی وجہ سے انڈینجر نہیں ڈالتے ہیں اب definitely ابھی فینس کا تھوڑا پتابی بڑھگی ہوگی میں تو یہ کہوں گا کہ جب بھی ہوگا اندرہ اپریل کو یا چودہ کو یا تھارہ کو یا انیس کو آپ فین کے جو کل اندر ہیں نا وہ دل و جان سے آپ کو لڑتے نظر آئیں گے اور ہمیشہ دیسپ دیں گے اپنا باقی پر جو اللہ کی مرضی آتیف رانہ بہت شکریہ سر آپ کا اپنے پہکیمتی وقت دیا بہت شکریہ سر ناظرین یہ تھے میرے ساتھ سی ای او لہور کلندرز آتیف رانہ آپ کے بہت سے questions کا جواب دی آپ نے بہت انجوائے کیا اسی کے ساتھ اپنے مذبان عمر بخت کو اجازت دیجئے اللہ نکے بان موسیقی